موسیقی گیارہ رکن ممالک یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے مخالف نیٹو کے گیارہ رکن ممالک نے یوکرین کی نیٹو میں رکنیت کی مخالفت کر دی جس کی یوکرین کے صدارتی دفتر نے تصدیق کر دی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابل یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ نیٹو کے 31 رکن ممالک میں سے گیارہ ممالک یوکرین کی نیٹو میں رکنیت کے مخالف ہیں اور ان کی جانب سے یوکرین کی درخواست کی حمایت نہیں کی گئی ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس روانہ ہو گئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس کے دورے پر روانہ ہو گئے سعودی ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے پیرس میں ملاقات کریں گے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی احد 22 اور 23 جون کو منقض ہونے والے نئے محولیاتی سربراہی اجلاس میں مملکت کے وقت کی قیادت بھی کریں گے سعودی ولی احد کی 19 جون کو پیرس میں منقض ہونے والی ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے منقضہ ہونے والے مملکت کے سرکاری استقبالیے میں شرکت بھی متوقع ہے بھارتی ریاست مینیپور میں امن و امان کی صورتحال حکومت اور فوج کے قابو سے باہر نکل گئی الہدگی پسندوں نے ہائیوے بلا کر کے دو سو فوجی اہلکاروں کو دو ہفتے سے یرغمال بنا رکھا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق بشنوپور شہر میں الہدگی پسندوں نے ان ایچ ٹو ہائیوے کو بلا کر دیا جس میں بھارتی فوج کی انیس گاڑیاں اور ٹرکوں پر مشتمل کافلہ یک کم جون سے پھنسا ہوا ہے بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق کافلے میں جونئر کمیشنڈ آفسران اور دیگر رینگ کے اہلکار بھی شامل ہیں امریکہ چین کے ملکی معاملات میں مداخلت بند کرے چینی وزیر خارجہ چین کے وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب انتھنی بلنکین کو پیغام دیا ہے کہ واشنگٹن ان کے ملکی معاملات میں مداخلت بند کرے اور چین کے مفادات کا احترام کرے اتبار کو امریکی سیکٹری خارجہ کے مجوزات اور اچین سے قبل دونوں وزراء کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس سال کا آغاز ہوتے ہی چین امریکی تعلقات نے نئی مشکلات اور چلنجز کا سامنا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے چین نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو باہمی احترام اور امن بقائے باہمی اور تعاون کی نظر سے دیکھا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو گرفتاری کے کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو میامی میں عدالت میں پیشی کے موقع پر گرفتاری کے بعد جانے کی ادازت دے دی گئی امریکی میڈیا کی رپورٹ کی مطابق ڈونالڈ ٹرم کو میامی میں فیڈرل کورٹ ہاؤس میں خوفیہ دستاویزات کیس میں پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا تاہم اب انہیں رہا کر دیا گیا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو ڈپٹی مارشلز نے گرفتار کیا تھا اور ڈپٹی فیڈرل الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ہیں جرمنی نے پہلی بار روس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا جرمنی نے اپنی پہلی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے روس کو خطرہ قرار دے دیا عالمی میڈیا ہیٹ بورٹ کے مطابق جرمنی نے اپنی قومی سلامتی کے علامیہ میں روس کو یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے علامیہ میں ملک کی خارجہ پولیسی کا جائزہ پیش کیا گیا جس میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد اقتصادی مفادات سیکیورٹی کو زیادہ ترجی دی گئی اسرائیل سے تنازع کے تصفیعے کے لیے فلسطین کی حمایت کریں گے چین نے بڑا پیغام جاری کر دیا چین اور فلسطین کے صدروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سٹیٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا جس کی تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی عالمی خبرصائی دارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود آباس چین کے پانچ روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا عظیم ہال آف دی پیپلز کے استقبالیاں تقریب میں شرکت کی اور یاد داشت پر دستخط کیے استحکام پاکستان نام چوری کرنے پر جہاں گیر ترین کو نوٹس جاری استحکام پاکستان تحریک نے پارٹی کا نام چوری کرنے پر جہاں گیر ترین اور علیم خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن چیف جہاں گیر ترین اور علیم خان کو استحکام پاکستان تحریک کے صدر احمد کلین کی جانے سے پارٹی کا نام چوری کرنے پر قانونی نوٹس بجوایا گیا ہے سونے کی قیمت میں مزید پچیس سو روپے کمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیتولہ سونے کی قیمت دو لاکھ انیس ہزار روپے ہو گئی دس گرام سونے کی قیمت میں دو ہزار ایک سو تن تالیس روپے کی کمی ریکارٹ نائجیریا میں کشتی اُلٹنے سے سو سے زائد افراد ہلاک گھر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شمالی نائجیریا میں اس شادی کے تقریب سے واپس آنے والی کشتی کو حادثہ پیش آیا اور براتیوں سے بھری کشتی ریاست کووارا میں دریائے نائجر میں اُلٹ گئی پولیس نے سو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندہ پر جانے والوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے حادثہ صبح تین بجے کے قریب پیش آیا جس کا علم گھنٹوں بعد ہوا اس وجہ سے متاثرین کو بروقت نہیں بچایا جا سکا چین نے پاکستان سے بڑے گوشت کی درامت کی اجازت دے دی چین میں تائنات پاکستانی سفیر موینل حق نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان سے بڑے گوشت کی درامت کی اجازت دے دی ہے جس سے ایکسپورٹرز پندرہ ارب ڈالر کما سکتے ہیں پاکستان سفیر موینل حق نے بڑی خبر سناتے ہوئے بتایا ہے کہ چین نے پاکستان سے بڑے گوشت کی درامت کی اجازت دے دی ہے اور اس حوالے سے بزامتہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دی آگیا ہے روسی جہاز واپس روانہ ہونے کے قریب دوسرا جہاز چار روز بعد پہنچے گا روسی خام تیل لانے والے جہاز پراچی کی بندرگاہ پر خام تیل کی دسچارجنگ کا عمل آج مکمل ہونے کے بعد جہاز واپس روانہ ہو جائے گا دوسرا جہاز چار روز بعد پہنچے گا آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے بلوم برگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پیہ کی ریکارڈ کم ترین سطح اور زخائر کم ہونے کی وجہ سے عالمی مالیاتی آدار آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھنے لگا امریکی جرید بلوم برگ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے چھ اشاریات ساتھ بلینڈ ڈالر کے بیل آؤٹ پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے میں ناکامی کے بڑھتے ہوئے خطرے میں ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے بغاوت پر اکسانے کا معاملہ اینکر موید پیرزادہ اور ساور شاکر کے خلاف مقدمہ درج پولیس کی جانے سے نو مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے توڑ پوڑ اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں اینکر موید پیرزادہ ساور شاکر اور سعید اکبر حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمے کی تفصیلات کے مطابق اینکر ساور شاکر موید پیرزادہ اور سعید اکبر حسین نو مئی کو سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے رہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید سستہ ڈالر کی قدر میں اوپن مارکیٹ میں مسلسل دوسرے دن بڑی کمی ہو گئی دورانے کاروبار ڈالر کی قدر میں پانچ رپے کمی ہوئی کرنسی ڈنلز کے مطابق روپے کی قدر میں مزید بہتری آئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت پانچ رپے کمی سے دو سو پچانوے رپے ہو گئی جبکہ ڈالر کی قیمتیں خرید دو سو بانوے رپے ہے پاک بھارت ٹاکرہ احمد آباد میں شیڈیول پی سی بی نے آئی سی سی سے مدد مانگ لی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تیس کا غیر حتمی شیڈیول پاکستان کرکٹ بورڈ کو مصول ہو گیا پی سی بی نے اس حوالے سے آئی سی سی سے وقت مانگ لیا ازرائے کے مطابق ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شمولی سے متعلق پی سی بی حکومت سے مشاورت کرے گا اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کل تک آئی سی سی سے وقت مانگ لیا ہے برطانوی خبرسہ ایجنسی رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق شیل پاکستان نے ستتر اشاریہ بہتالیس قیصت حسس فروخت کردے کی کمپنی کا انتظام و انسرام خریددار کے حوالے کر دیے جائے گا میڈیئے ریپورڈ کے مطابق شیل پیٹرولیم کمپنی کو دو ہزار بائس میں ڈالر کی قدر میں آزافے اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے باعث بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا برطانوی کمپنی کو واجبات کی وصولی میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلی کے بان تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا